اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو انادر ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پورتگال میں اگست دو ہزار تئیس میں ایک اکیلے بندے کا یہاں پہ منتھلی کتنا حرچہ آتا ہے ویڈیو میں شاید آپ کو تھوڑا سا پیچھے شور آ رہا ہو کیونکہ میں ابھی باہر بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں بہت تیز ہوا ہے جس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں تو اب بات کرتے ہیں کہ ایک بندے کا یہاں پہ منتھلی کتنا حرچہ ہے مجھے آلموس یہاں پہ دو مہینے ہونے والے ہیں میں امہ دورہ کے ساتھ ہی رہتا ہوں قریب ہی رہتا ہوں امہ دورہ کے میں ایک ہوسٹل میں رہ رہا ہوں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ منیموم ایک مہینے میں کتنا حرچہ آتا ہے میں ایک ہوسٹل میں ہوں وہاں پہ رنٹ اور کھانا پینا سب کچھ انکلیوڈ ہے میں کتنا پی کر رہا ہوں ٹو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی یورو جس میں کھانا بھی ہے ایک بیڈ سپیس ہے کچن جو ہوتا ہے وہ شیرنگ میں ہے باثروم بھی شیرنگ میں ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہانڈی وغیرہ وہ لوگ ہمیں بنا کر دیتے ہیں ہم نے صرف اپنی روٹی بنانی ہوتی ہے اور ٹو سیونٹی یورو ہر مہینے ہم نے ان لوگوں کو پی کرنا ہے اس میں وہ ہمیں کپڑے بھی دو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی لوگ اپنا سیپرٹ روم لینا چاہتے ہیں وہ شیرنگ میں نہیں رہنا چاہتے تو دوستو لیزبن کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو یہاں سے تین ساڑھے تین سو سے لے کر پانچ سو چھ سو تک لوگ جو ہے وہ روم کا رنٹ چارج کر رہے ہیں اکیلا بندہ تو روم میرے حیال میں تو اتنا ایزی نہیں ہے اس کے لیے افورڈ کرنا موسی لوگ یہاں پہ بیڈ سپیس جو ہوتی ہے وہ ہی لے کر اس میں رہتے ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹو سیونٹی یورو میں پے کر رہا ہوں اس میں ابھی فورٹی یورو آپ ایڈ کر لیں میٹرو کار جو ہر مہینے میں ریچارج کرواتا ہوں اس کے ساتھ یہ ہو گیا تین سو دس یورو ہو گئے اس کے بعد ہمیں نیٹ بھی چاہیے سم دس یورو آپ کی وہ کر لیں تین سو بیس ہو گئے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ نے باہر سے کھانی ہے تو اس کے آپ نے ایکسٹرا پیسے دینے ہیں تو تیس یورو کم از کام آپ وہ ایڈ کر لیں کہ آپ نے اگر ویک میں ایک دو دفعہ بھی باہر کھانا کھائیں تو مہینے میں آپ کے تین چالیس یورو وہ بھی لگ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے کوئی شرٹس وغیرہ کوئی پینٹو لینی ہے اگر کوئی بندہ سگرٹ پیتا ہے تو موٹا موٹا میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کے پاس ایک نارمل سنگل بندے کے لیے چار سو یورو جو ہے وہ کم از کم ہے یہ منیمم اتنا ہوگا تب آپ یہاں پہ منتلی سروائی کر سکتے ہیں میکسیمم اگر آپ سیپرٹ روم لیتے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو پرتگال میں جو لیٹس سیچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ایک تو یہاں پہ اکاموڈیشن کا بہت ہی بڑا پرابلم ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی جلدی اکاموڈیشن نہیں ملتی اور جو ملتی ہے تو بیڈ سپیس ملتی ہے وہاں پہ شیرنگ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک کمرے میں میں اگر آپ کو بتاؤں جہاں پہ میں رہ رہا ہوں چھے کسی کمرے میں چھے لڑکے ہیں کسی کمرے میں آٹھ لڑکے ہیں ٹھیک ہے تو پرتگال میں یہ ہے اس ٹائم اکاموڈیشن کا یہ چکر چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے جو پرتگال میں آنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ منتلی ایک منتلی کتنا حرچہ آتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ